انشاءال ملک صاحبہ بظاہر تو کشمیر کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے لیکن ہمیں نہ عالمی طاقتوں نے کوئی سپورٹ کر رہی ہے نہ کوئی اسلامی دنیا سپورٹ کر رہی ہے آپ کے پاس تین منٹ ہے کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کشمیری جس کی طرف دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا ریسپونس مل رہے ہیں دیکھیں پہلے آپ نے نمیبیا کی بات کی ہے میں ویسے بتانا چاہتی ہوں کہ 50 years ایک ڈسپیوٹ تھا موریشیس کا وہ 1965 میں which was not properly done تو it was between UK اور موریشیس کے بیچ میں وہ جب finally it was taken to the ICJ from the United Nations تو مسئلہ حال ہو گیا تھا اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے سیجھ کرنا چاہیے resolution in the United Nations General Assembly کہ اس کو refer کیا جائے ICJ کے اندر for advisory jurisdiction تو یہ global awareness تو already create ہو رہی ہے میں اتنی pessimistic نہیں ہوں حالانکہ جو کچھ قرآن مچا اس سے بڑھ کے آتھ تک کشمیر میں اتنا خطرناک صورتحال نہیں ہوئی کہ یہ تو بالکل ختم تباہ کرنے کی کوشش کریں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر war footing کی ڈپلومسی کرنی پڑے گی چاہے وہ ایران کا مسئلہ ہو چاہے وہ اکوانستان کا ہو چاہے وہ سعودیہ کا ہو بہت دفعہ پاکستان کو بلائی جاتا ہے بیچ میں mediation کے لیے مگر اس وقت ساری concentration پاکستان کی state کی ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کو جو بھوک اور پیاس سے ختم کیا جا رہے ہیں کہ ان کا curfew lift کیا جائے demilitarization اور UN peacekeeping forces کو بلائی جائے اور مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کے prime minister کو world tours کرنے چاہیے اس وقت soul purpose ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت دیا جائے اور جو جو یہ ہماری demands ہیں اور second بات یہ global awareness create کی جائے کہ یہ ایک nuclear ticking time bomb ہے یہ صرف کوئی internal matter نہیں ہے between انڈیا اور پاکستان اور کشمیریوں کا ہے یہ پوری دنیا اس سے effect ہو سکتی ہے جس طرح February 27 کو nuclear codes exchange ہوئے تھے یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے nuclear scientists نے اس کے پر اتنا کام کیا ہے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے ایک ہفتے کے اندر population ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی جس طرح یہ escalator اور آج تو موڈی نے ہریانہ میں بھی یہ کہا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا تو اور کیا جنگ ہوتی ہے کشمیریوں پہ بھی جنگ چل رہی ہے اس لیے اس کے اوپر بہت ہی selected merit کے اوپر teams بھیجی جائیں جو کہ delegations بھیجی جائیں global capitals کے اندر UN کا جو آپ نے mechanism کی بات کی ہے جو اس کی چھے کمیٹی ہے وہاں پہ بہت سے procedures ہیں بہت سے ان کی commissions ہیں ان کے راپٹورز ہیں ان کو engage کیا جائے ان کے اندر active کیا جائے اور زیادہ زیادہ جو کشمیری ہیں ان کو on board لیا جائے ان کو لے کے جائے جائے ایک spokesperson کی بات ٹھیک ہے مگر جو کشمیری خود ہیں ان کی بھی زیادہ equal more participation چاہیے جو مجھے نظر اتنی نہیں آ رہی ہے اور اب اس سے زیادہ اور کیا ہے میں یہ سی situation ہوگی یہ سب سے خطرنات اور پاکستان کو کیمپنگ کرنی چاہیے جو حریت رینمائے ان کو ریلیس کرایا جائے اس میں پاکستان کے پرائی منسٹر کو اپنا main role play کرنا چاہیے کہ یاسین ملک جو اقتحار کی پاکستان کے پرائی منسٹر کو کہ ان کو نکالا جائے اسیہ اندرابی شایبہ کو نکالا جائے وہ movement lead کر رہے ہیں وہ ان کے leaders ہیں یہ بہت بڑا قرض ہے پاکستان کے اوپر human rights کا بھی political جو voice ہیں ان کا بھی اور right to self determination چھیک چھیک ہے میں actually کیونکہ تین تین منٹ ہے میں علی محمد صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو بھی تین منٹ دوں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے سر کیونکہ میں اس committee's کا جو میں نے ذکر کیا ہے یہ سارے ایزے طالب میں نے وہ تمام چیزیں پاکستان کے فورن منسٹر کو دے دیئے اور وزیراعظم کو اگر اس پر عمل کریں صرف ان باتوں پہ تو بہت بڑے کام ہو جائیں گے کشمیر کے لیے یہ میں دے رہا ہوں آج honor کر رہا ہوں جو میں نے کر دیا جس کو جس کی جس کو support مشال ملک صاحبہ نے بھی کیا میں اس پر نہیں جا رہا کیونکہ یہ technical چیزیں ہیں سر اگر جو خوشحال ملک ہوتا ہے خوشحال عوام ہوتی ہے وہ سالسی کا کام کرتا ہے سر وہ وہ میڈییشن کا کام کرتا ہے سر اگر آپ نے واقعی جو الزام آ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بولنا نہیں چاہتے ہیں تو سر ایک وزیراعظم کو کہیے کہ خطاب کریں قوم سے اور اعتماد میں لیں اور کشمیر کے مسئلے کو الگ کر دیں سر ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی پہلی بات سے تو میں آپ کے اگری کرتا ہوں کہ جو کوئی تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ کونسی سیاسی حکومت ہوگی جو اپنا دروازہ جو ہے وہ بند کرے گی کسی بھی تجویز کے لیے اور ظاہر ہے جب کشمیریوں کی طرف سے کوئی تجویز آئے تو اس کو تو سر آنکھوں پہ رکھا جائے گا لیکن یہ کیا بات آپ نے کر دی کہ عمران خان صاحب اس کو سائٹ پہ کر دیں وہ تو جا کے اپنی سر کی قیمت پہ وہاں آپ کی اسلام کی اور کشمیر کی بازی لڑکے آیا یہ آدمی وہ تو موت سے نہیں ڈرتا وہ تو اس کے پاس کھونے کے لیے ہے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تو کشمیر کا کاؤس کبھی لڑا ہی نہیں گیا لیکن اب ہم نے آگے we have to think کہ آگے ہم اب ہم نے کیا کرنا ہے کیا ہم نے صرف جو ہے آپس میں بیٹھ کے جو ہے ماتم کا ایک ماحول پیدا کرنا یعنی کہ آپ concrete suggestions کی طرف لے کے آئیں قوم کو بتائیں کہ کہاں کہاں جو ہے حکومت پاکستان کی policies میں کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی کمی ہے میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں میں آج بھی یہ بات کروں گا اور کل بھی کروں گا کشمیر کی آزادی جو ہے جو پاکستان کی آزادی کا نمکمل ایجنڈا ہے وہ depend کرتا ہے مضبوط پاکستان پہ آپ نے یہاں پہ پوچھا کہ کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب برحان مظفروانی صاحب شہید ہوئے اسی طرح ایک پروگرام میں میں بیٹھا تھا اور مشال ملک بی بی کی طرح وہاں کشمیر میں ایک خاتون تھی جو آسیہ اندرابی کی طرح وہ بھی قید تھی اور وہ کال کے پروگرام کے درمیان کی کال بھی پھر کاٹ دی ہندوستانیوں نے اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم کشمیری آج بھی پاکستان اور پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم آزاد کریں گے یہاں پہ دو باتیں ٹائم ختم ہو رہا ہے آئی سی جے بغیرہ کہ میں حق میں شاید میں ذاتی میں اپینین دے رہا ہوں اس لیے حق میں نہیں ہوں ہمارا بنیاد وہی ہے جو انیٹیڈ نیشن سیکیورٹی ریزولوشن ہے کیونکہ آئی سی جے مجھے بتائیں وہ کیسے ہندوستان کی خلاف فیصلہ کرے گا اسرائیل اور امریکہ جو ہے کیا وہ جو ہے ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اسرائیل تو ان کے ساتھ کھلم کھلا کھڑا ہے آئی سی جے کس طرح ان کو نراز کر کے پاکستان کے حق میں that will be a great risk میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے بنیادی سٹینڈ سے نہیں اٹنا چاہیے اور آخری بات میں ہی سمجھتا ہوں کہ پلیبیسائٹ یو این چائے تب جب بھی کرے کشمیریوں نے رائے شماری کا اظہار کر دیا جب اپنے بدن کو نیچے وہ وہ دفن ہوتے ہیں قبر میں وہ قبر بیلٹ باکس ہے ان کی باڈی وہ بیلٹ پیپر ہے جو پاکستان کے جنڈے میں ریپ ہوکے نیچے وہ شہید ہوتے ہیں چاہے برہان مزفہ گاری میں ایک بریک پہ جاؤں گا میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین اور پھر ساتھوں پھر کیرہ صاحب کا پوائنٹس بھی لیتا ڈیریکشن پہ ہے سر اچھا میں بڑے مقصر والحاظ میں ایک دارش کروں پہلی بات تو عزیزی آزم کی تقریب کی ہے تقریب بلی تو بات کی بات ہے تقریب کا آغاز ہوا تھا آہ دس ارب درخت کھانے سے دس ارب درخت کھانے کے لیے آپ کو ایک لاکھ مربع کلن رخبہ درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسی تقریب جس کا آغاز ایسے کھال سے ہو وہ کتنی اہم آیا کتنا لوگوں پیسر کرے گی دوسی بات عمل دنیا کا وہ کون سا ملک ہے وہ کون سی اکانومی ہے جس کو امن سوٹ کرتا کیا امریکل اکانومی کو یورپ کو ازرائیز کو وہ جو مبالک ہے کیا ان کو امن سوٹ کرتا ہے دنیا میں امن ہو جائے تو ان کی جنگی پوری مشندی کہاں بھی کہ کیا فرانس چاہے گا چاہے گا چاہے گا چاہے گا چاہے گا چاہے گا اور دوسری قدارش یہ ہے کتنی بڑی آرکنی جنہوں نے پڑی کیلئے دنیا میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے کونسٹر دنیا میں کونسٹر پیدا کرنا ان کے مفادت ہے اس کی قدارش یہ ہے کہ کشنید یقینا پاکستان کا انفینش سے جنگا ہے پاکستان کی اگاگازی کشنید کے فیصلے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور ہم ابھی تک دنیا میں مسلمان ملکوں کا زمیر پراکیوں کا زمیر تو کیا جگھانا مسلمان بھی کسی کا زمیر نہیں جگھا سکے لیکن ہمیں ایک بات اور سمجھ نہیں چاہیے پاکستان سے آہندہ آنے والے دنوں میں معاشی مشکلات کا امبار کھڑا ہو رہا آج آئی ایم ایس کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فنڈلی فیڈ شیپ میں جائے گی ابھی ہماری بیزی کی گروہ کم ہوگی اور اور مارکیٹس میں شرنگ آئے گا جو بلس نیس ہوگی پیروزگاری بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی اگر یہ ہوگا اور ہندوستان نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سٹیٹس قتم کر دوں گا اس کو ہندوستان میں زم کر کر دوں گا ہم اس کے لیے جوائیں کرتے ہیں کہ وہ آئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کا وزید اعظم پاکستان کا پانی بند کرنے کا مفیقہ جو اعلان کر رہا ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا اسی طرح سیڈے سیچو ہے جس کو ہم سیڈے سے بھی نہیں دے رہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا سٹیٹس قتم کر دیں گے قتل کر دیا وہ پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے زور سے کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا پروسس شروع کر دیا ہے اس کے حوالے در کے وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے ہم وزید سکڑے کر دیں گے اور یہ جو چیزیں ہیں الالٹی میٹری اسکیمیشن سے راکے انہوں نے جو فرانسے جہاز دیئے ہیں خبر یہ ہے کہ وہ جہاز پائٹر پلینز دیئے ہیں وہ بھی سری نگر میں انہوں نے